موسیقی 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 بائیوازی خلاف کی اونا دے جیڑے ہاتھ تھا اور ڈرنگ سمگلنہ دے نار لڑے ہوئی ہے وہ ڈرنگ سمگلنگ کر دے نہیں میں تھا ڈی بٹھنڈے والی ریلی کو بڑا امپریس ہویا سی اسی ہوتے گھٹکا صاحب نے ہاتھ رہا کیسا ہوں گا دی سپرداؤسویں گے بائیو ہوں اس وقت ٹکٹ دیو گے سارے یوں تس والا ساڑھا ساڑھا سسٹم کچھ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اسی ساڑھی سنٹرل ایک سنٹرل الیکشن کمیٹی ہے جیڑی پردان کی کاؤنگیس پریزیڈنٹ کر دینے میر پردان صاحب ہوں کہ میں ہوں گا ہوتے بھی میں بھی ہوتے ہی ہوں گا اور فیصلہ ہوتے ہوں گا میں آج اے کہنا کہ کس نو ملو گا کس نو نہیں ملو گا اے نہیں میں ہوتا جواب دے سکتا اے تو ہنا نہیں فیصلہ کرنے کہ تساں امر ساتھوں لنپیری الیکشن لڑی اوٹے توسی الیکشن دے ویچے جیڑی نشے دے جیڑی انگیسٹ الیکشن لڑی کے نشہ بڑھا اوٹے توساں بکرام جی سنگ مجیٹی انو باندر تک بھی کیا اوٹا انو چاچا کہندہ ہے توساں تلوانٹی صاحبو سانگھا دی گروہ گرانسا گھڑکا صاحب تے ہاتھ راکے میں جدن چیم ملسٹر باندھ گیا چار افتہ دے ویچ نشہ باندھ کر دوں کی تسی بڑھ دیاں بیکرام سنگ مجیٹی انو جیل جو پیج ہوگے تسی اپنا وعدہ پھلا کرو ایک منٹ میرا سوال ہے کی کروئے او نہ ہوئے پی جیڑے لوگ نشہ بیج دے فڑے نے سارے کالیدالنو لے ٹڑ دے کہ جدن سرکار مڑے اوہ مچا چاچا کنو چاچا کندا ہے کہ وہ سارے کالیدالنو چاچا کندا ہے یہ نشہ ہوئے بھی کے کہ ساٹھا جوت پر باہد ہو جے بڑیاں ایتے جنیاں تھی آنے اوہ رولڈیاں جے بڑے نوجوان رولڈیاں جے ماں پہ ہوتا براہت سب دو وقت نشہ مجھے گیا اینا منو ایک جواب جڑا کلیر کٹ سنو چوتنو دے کے جاؤ بہت بہت انوار اگر سی بی آئی نو اپا دن دے اس میں اس حال چھے تہینے ستھار سال نو سال لگ جانے سے آہ ان انکواری سرے پونچن لگی ہے اور وہ انکواری تو پڑا لگ جو بکرم سیگھ میں جیٹھا ہے کوئی بھور میں جیٹھا ہے جیڑا کچھ ہے سب کچھ ہی آ جاؤ جاؤ اے میں کسی دی ہسی کوئی سپورٹ کرنو آسنی آئے اگروں میں نو ایک کہنا ہے میں داستا تھا نو کیوں کہنا ہے اے وہی بشر میں جیٹھا ہے انہیں نو یاد ہوگا اس امیلی دو وچھے جینے کیا سی بادل صاحب حکم دیو پنجاب کے بیس یوکوں کے پنامہ کے پاس کشتی ہاتھ سے میں ڈوب چانے کی کھٹنا پر پراتکریہ دیتے ہوئے پنجاب کے کیابینٹ منتری سوہن سنگھ ٹندل نے اس کھٹنا کو دربھا کے پور میں بتایا موحالی میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کیابینٹ منتری سوہن سنگھ ٹندل نے کہا کہ یہ دوسرا ہاتھ سا ہے جب پنجاب کے یوہاں ویدیش جاتے ہوئے ہاتھ سے کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں تک فرضی طریقے سے ویدیش بھیجنے والے ایجنٹوں کے خلاف کانون کو سختی سے لاغو کرنے کی ضرورت ہے وہیں اس کے لیے لوگوں میں بھی جاگوکتا کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ماں باپ بچوں کو ویدیش بھیجنے کے نام پر فرضی ٹریول ایجنٹوں کے جال میں فسطر لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سرکار کے ساتھ ساتھ جنتہ کو بھی بوٹی طرح سے سجب ہونے کی آوشکتہ ہے کیابینیٹ منتری سوہن سنگھ ٹندل محالی کے لانڈرازتیس سی جی ایس کالیج میں ہی کاریکرم میں شرکت کرنے پہنچے تھے اس دوران انہوں نے کالیج میں اول رہنے والے چھاتروں کو پرسترس بھی کیا دوسری بری ہویا کہ ہندوستان دے جڑی ساڑے اور پنجاب دے بچے وہ اس سے یہ حاصل دشکار ہوئے یہ دے باتے قنون بھی بنیا پر کتنے کتے جتے قنون ساسترین لاغونی ہویا اتھے نارنا جڑے پبلے کے دے بچے بھی اویرنس نہیں آئی وہ بھی جڑے پیرنٹس ہے گیا وہ بچے آنوں کسے لالچو بس کسے ہڑے بچے امریکہ چل جان بار چل جان وہ جانٹاں کو جا کے ملو ملو تک ہے نا پیسے دیکھ کہ وہاں نو یہ ہو جے کر دے سو یہ دے باتے سرکارانو بھی تے پبلیک نو بھی بہت بڑے لیبل تے سکتی نا سرکار نو کانون بنیا سی گو تو پنجاب سرکار بھر لوں بہت کیا گیا سی گا کہ بڑے سکتی نا لاغون کیتا جائے گا ایک مین اجنڈے دے تورتے نو لے گیا ایسی کیونکہ پنجاب دے بیچ موسٹی اینرائز جڑے ہیں اور اندنے موسٹی اینرائز جڑے سکتی نا لاغون کیتا ہے تاکہ کوئی اس طرح دی کوئی کٹنا دوبارہ نہ ہوئے لیکن بہت جو دستے بھی کانون لاغون تو بہت جسے دی کٹنا ہوئے میں وہی بینٹی کر رہے ہیں کہ جتے سرکار کر رہی ہے جاتے پبلیک ساس نہیں دن دی جاتے کسی جڑے ماپے ہیں جان جڑے ہڑے جنگ بچے ہیں باہر جانا چوندے ہیں دیکھے ہونا کل چینل تے بھی اوپر بھی جیڑی امریکہ دی امیسی ہے وہ بھی ایڈ دے رہی ہے مکھی امیسی ہیں بھی کر رہی ہیں وہ باتے کانون بنیا ہے گا ساڑے سرکاری تارتے دو پر بھی اوپر بھی سی سارا اپنا پربند کر دیں پر لوگ پھر بھی کتنا کتے ایلیگل تریقے نو اپنا دے سو میں تک کہنا ہے کہ ہالے بھی سابق لینڈ دی لوڑا اپنو جاپنے پنجاب دے بچے ہیں ایلیگل تریقے نو بھار دی پیج دیں ایتھے ماں پیانو بھی ساہ دین دی لوڑا اور نو جوانا نو خاص تارتے وہ آ پہ ہو جا سٹیپنا لینڈ جیدے کارکنے جاننو خطرہ ہوتے ہیں سنڈگرن میں رہنے والے جین تریشی رام چوتری پربجوت ناغرہ اور پرون شرمہ چودہ جنوری سے لابتا ہے چاروں کسی کام سے لڈھیانا گئے تھے لیکن اس کے بعد سے چاروں سندگ پریش ستھیوں میں پاریجنوں نے ان کے آپرہن کے آشن کا جتائی ہے اور پولیس کے کاروائی پر بھی سوال یا نشانت کھڑے کیے ہیں جین تریشی رام چوتری پربجوت ناغرہ اور پون شرمہ چودہ جنوری سے لابتا بتایا جاتے ہیں پاریجنوں کی ماننے تو چاروں چودہ جنوری کو لڈھیانا گئے تھے اس کے بعد ان کا کچھ پتا نہیں چلا جس کی انہوں نے پولیس کو شکایت دھی کی لیکن ایک ہفتہ بیچ جانے پر بھی ان کا پتا نہیں چلا پاریجنوں نے گودوار کو چینڈی کرسٹس پریس کلب میں پترکار بارتا کی جس میں پاریجنوں نے کہا کہ انہیں آشن کا ہے کہ چاروں کا کسی نے آپرہن کیا کر لیا اور اس میں پولیس کا ابھی تک تھول مل رویہ رہا ہے نہیں تو چاروں کا اب تک پتا سل جاتا میرا بھانجا اور ان کے تو دھانا سے گھم ہو گیا ہے چودہ ایک کو تو بار بار پریاس کرنے کے بعد بھی پونٹ کرنے کے بعد پولیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی وہ ہمیں نہیں ملے ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ پولیس میں بھی اس کی اطلاع دی جائے پریس میں بھی اطلاع دی جائے تاکہ کچھ کلو یا کچھ ساہیتہ بل سکیت جس سے ان کو ڈھونے میں تو اس لیے ہم آج کی کھٹے ہوئے ہیں یہ چودہ ایک دوزار سولہ کو دوپہر کے بعد کے گائب ہیں لودھیانہ میں نے بتایا ہے کہ وہ پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کے پاس دو سیلزمنٹ پربوت کمار اور رام پر نام کے دو سیلزمنٹ کمیشن پر کام کرتے تھے ان کو انہوں نے کہیں وہاں پر لوگوں کے پیسے دینے تھے اور ان کے اگیس وہاں پر ایف آئی اردرج تھی پولیس ان کو یہاں سے اٹھا کے لے گئی تھی ان کی پیروی کرنے کے لیے ان کو پیچھے گئے تھے یہ لوگ رام پال اور پرموت کو اٹھا کے لے گی تھی پولیس سیلزمنٹ کو ہریانہ کے شکشہ اسٹر میں صدھار کرنے کے لیے شکشہ ویبھاک جلدی ہریانہ کے سرکاری سکولوں میں کاریرت ادھیاپکوں کے لیے ریفرش پور شروع کرنے جا رہا ہے یہ کہنا ہے پردیش کے شکشہ منٹری رام بلاش شربا کا چانڈگر نے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شکشہ ویبھاک شیطر میں ہمیشہ ہی سیکھنے اور سکھانے کی سمبھامنائیں رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ جو لرن کر سکتا ہے وہ ہی تیج کر سکتا ہے اور اس لیے ہم ادھیاپکوں کے لیے الگ الگ شینی کے ریفرش کورس لگا رہے ہیں شکشہ منٹری رام بلاش شربا نے بتایا پچھلے ایک سال میں شکشہ ویبھاک نے ایک سرویکشن کروایا ہے جس میں کچھ سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی فرضی سنکھیاں دکھا کر ادھیاپک اپنی نوکری بچا رہے تھے مگر اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آنے والے سطر میں کوئی ادھیاپک بینا بچوں کے اور کوئی بچہ بینا ادھیاپک کے سکول میں رہے گا جاپان میں مکھی منٹری کی دوارہ ہریانہ کو وکسٹ کہہ جانے پر اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے شکشہ منٹری نے کہا کہ ہریانہ کی جوزتی ہے وہ ہی مکھی منٹری نے وہاں بتائی ہے وہ رکشہ کے نام پر شراب بوتلوں پر ٹیکس لگانے کے بعد کو خارج کرتے ہوئے رام بلاش شرما نے کہا کہ ابھی اس پرکار کا کوئی فیصلہ نہیں ہے جو ہر چیز میں اور شکشہ بیبھاگ تو ایسا ہے کہ learning and teaching یہ بوت جو پروسس ہیں یہ انٹر لنک ہیں جو لرن کر سکتا ہے وہی teach کر سکتا ہے اور جو بڑیہ جانپک ہے وہی ہے جو لیٹسٹ گیانوی گیان اس کے پاس رہتا ہے وہی اچھی طرح سے بچوں کو سمجھا سکتا ہے ہم بھلا رہے ہیں ہم پورو سکتا ہے جو ہے ریفریسر کورسز لگا رہے ہیں الگ الگ کٹے شیروکے کارپوریشن آگامی دو ورشوں میں ہریانہ میں اپنے باول سنینتر میں 150 کروڑ روپے سے ادھک کا نیویش کرے گا جاپان میں بڑے آواز سے نیرماتاؤں میں سے ایک دوائی ہاؤس انڈسٹری کمپنی ہریانہ میں اپنے پریوجنا کے لیے گھرگاں اور جھجر کو سمبھاویت لوگ کے روپ میں دیکھ رہی ہے جبکہ ہیتاتی جو سن کارپوریشن نے کچھری سے بجلی بنانے کی سائیت ستھاپت کرنے کے ہریانہ کے پرائیاسوں میں سہیوگ دینے میں گہری روچی دکھائی ہے ہریانہ میں ادھیم ستھاپت کرنے کے لیے نیویش کو ایم مدھمیوں کو آمارتز کرنے کے لیے جاپان دورے پر گئے موکھے منتری منوحر لال کو راج سرکار کی پرگتشیل نیتیوں ایوہم ادھیمکوں کے لیے مہترکن ماہول کے پلس ورپ ساورتک پرتکریہ مل رہی ہے موکھے منتری بدوار کو جاپن کے او سام میں ویبین کمپنیوں کے پرتنیتی سے ملے ان کے ساتھ ہریانہ کے ادھیمک منتری کیاپٹر نافی منیو اور ساماجک نائے اور آدھکاریتہ منتری کا ویتا جائن بھی ہیڈراباد یونیورسٹری کے ایسی ایسی ٹیٹیٹوں سادھکاریوں کی فورم میں ایک پریس ریلیز زاری کر کے مانم سنسان وکاس منتری سمجھتی ایرانی کے بیان کے نندہ کی ہے سمجھتی ایرانی نے اپنی پریس کاؤنٹریز میں کچھ بیان دیئے تھے جس پر فورم نے آپتی چتائی ہے اور کہا ہے کہ انجری منتری نے اس ماملے میں ستھوں کو غلط طریقے سے پیش گیا سمجھتی ایرانی کے بیان کے نندہ کرتے ہوئے ہیڈراباد سنٹر یونیورسٹری کے دس دلیت پروفیسوروں نے پرشافت میں پدوں سے صیفات دے دیا ہے فورم نے کہا منتری کا یہ کہنا غلط ہے کہ جس کامیٹی نے چھاتروں کو سسپنٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس میں سے ایک دلیت پروفیسور پر شامل تھے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس قواملے کو غلط طرف مور کر ایرانی خود کو اور بڑا دودھات تیر شیطر کو روحیت کی موت کی ذمہ دارت لینے سے بکانے کی کوشش کر رہی ہے ایرانی نے کہا تھا کہ روحیت ویمولا کی سوسائٹ نورڈ میں کسی ادھیکاری یا سانسط کا نام نہیں تھا فیکلٹی نے ریلیز میں کہا ہے کہ دربھا کے بون ہے کہ ماننی منتری یہ کہتے ہوئے دیش کو گمراہ کر رہی ہیں کہ ہوسٹل وارڈن کے پاس چھاتروں کو نکالنے کا ادھیکار ہے پنجاب سرکار کی تیر ثیاترہ یوجنا کے تہے شریگرو رویدہ تھام وارا ریسی کے لیے نیشل سپیشل ٹرین کو اپ موکی منتری سبیر سنگھ بادل نے چھنڈی دے کر روانہ کیا اس سے پہلے باقیت میں سبیر بادل نے کہا کہ خدور صاحب اپ چناو کے لیے رویندر سنگھ بھرہمبا پورا اکالی دل کے امیدوار ہوں گئی اپتر ٹرین 24 دنوری کو واپسی کرے گی اس دوران تیر ثیاتریوں کو ایو دیا کبیر تھام رویدہ تھام وشونات مندر کے درشن کروائے جائیں گے مہین سببی نے اپچناو کو لے کر کانگریس کو للکارا انہوں نے کہا کہ ام آدمی پارٹی کی طرح کانگریس بھی اپچناو میں ہار کے در کو دیکھتے ہوئے بھاک رہی ہے انہوں نے کہا ام آدمی پارٹی 2017 ویدھان سبا چناو میں کتنا پربحاب ڈالے گی اس کو لے کر کانگریس اور اکالی دل دونوں بھی یقین کرنے کو تیار نہیں پتھانکوٹ ایر بینس پر ہوئے آدمی حملے کی جانت میں جوٹی نیشنل انویسٹیکیشن ایجنسی کی ٹیم نے گردازپور کے پورویس پی سلویندر کے گھر کے ساتھ ساتھ پنجاب کے چھے اسطانوں پر چھاپے ماری کی ہے جانکاری کے انصار سلویندر کا لائی ڈکٹیکٹر تیسٹ ہونے کے کچھ دیر بعد NIA اور دوسری سیکیاریٹی ایجنسیوں نے اس کے قریبیوں پر شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے ڈلی سے آئی NIA ٹیم میں بدوار کو ہی پنجاب میں ڈیرہ ڈال دیا اس کے چلتے NIA کی ٹیم گروہوار صبح امریس سلویندر کے گھر پہنچی اس کے آلاوہ بردازپور میں NIA کی ٹیم نے راجیش ورما کے گھر پر بھی جانچ کے لیے دروازہ کھٹ کھٹ آیا بتا دے کہ پتھانکوٹ حملے کے بعد اسپی سلویندر سے شک کے گھیرے میں آئے تھے ڈکٹیکٹر ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے